ہلو گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل اور میری طرف سے سب لوگوں کو ہیپی نیو یار دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ میرے یو ایسے والے گھر کی اور کچھ میں آپ کے ساتھ میمریز شیئر کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہاں پر بہت زیادہ سنو گر رہی ہے اور بہت زیادہ ہی کچھ سنو ہو گئی ہے یہاں پر ہر چیز آپ کو بہت ہی اچھی وائٹ دکھ رہی ہے کیونکہ ہر چیز سنو سے ڈھک چکی ہے اور کتنے اچھے یہاں پر ڈیکوریشن کی ہوئی ہے جو کہ لائٹس کی ڈیکوریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سنو نے بھی بہت اچھی ڈیکوریشن کر لی ہے سارے پیڑ پودے سب وائٹ ہو چکے ہیں اور آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت مزا آتا ہے پر بہت تھنڈ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ سردی لگتی ہے ہر چیز بہت ہی بیوٹی فول دیکھ رہی ہے یہاں پر اور یہ بہت زیادہ سنو گری ہوئی ہے ہمارا آلماس پورا گھر باہر سے اب دیکھ سکتے ہیں سارا ڈھک چکا ہے پورا وائٹ ہو چکا ہے اور اس میں میں آپ کے ساتھ ایک میری بہت اچھی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے ویچ رائس بال ویتھ دال یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اور یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا وائو کتنا بیوٹیفول دیکھ رہا ہے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے سنو بول تو بہت ہی دیکھے ہوں گے پر آج میں رائس بال بنانے والی ہوں رائس بال کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں میری کچن میں سٹارٹ کرتے ہیں ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو می کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویج رائس بال ویت ڈال چونکہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کی یہ تھوڑی الگ اور ڈیفرنٹ یونک ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک بال رائس لے لیا ہے باسمتی والے اور اب میں نے اس کو اچھے سے ساف کر دیا ہے بھکو دیا ہے میں نے ایک پین گرم کر دیا ہے جس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جتنا گھی ایڈ کر دیا ہے ون تھرٹی سپون رائی ایڈ کر دیا ہے میں یہاں پر گھی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے یہ رائس اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ان کو میں ہلکا سا فرائے کر دوں گی مجھے کوئی ان کا کلر وغیرہ بلکل نہیں چینج کرنا ہلکا سا تھوڑا سا فرائے کر کے میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں گی تو دیکھیں میں نے ہلکا سا اس کو فرائے کر دیا ہے اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دیتی ہوں میں نے یہ ون بال رائس لیے تھے تو میں اس میں یہ دھائی بال جتنے پانی ایڈ کر دیتی ہوں مجھے بلکل ایک دم سوکے سوکے سے رائس نہیں بنانے ہلکے سے تھوڑے سے گیلے جیسے بنانے تو میں نے یہ دھائی بال جتنا اس میں پانی ایڈ کر دیا اب میں اس کے اندر نمک ایڈ کر دیتی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کیجئے گا اور اب میں اس کو ایک بوائل آنے دیتی ہوں اور پھر میں اس کو ڈھکن لگا دوں تب تک میں ڈال ریڈی کر دیتی تو یہ رائس پکیں گے تب تک ہم ڈال ریڈی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک بال ہی ڈال لی تھی جس کو میں نے بھگو دیا اچھے سے اور ساف کر دیا ہے اور رائس کو میں نے ڈھکن لگا دیا تھا اور اب میں چیک کر لیتی ہوں دیکھیں اس میں سے ہلکا سا بوائل آ گیا ہے اور ہم واپس تب تک ہم ڈال کے لیے سامان ریڈی کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک گرین چلی لے لیے یہ گارلک لے لیا ہے اور یہ ٹیماٹر لے لیے ہیں اور اب میں ڈال بنانے کے لیے ایک پین گرم کر دیتی ہوں اس کے اندر میں یہ آئل ڈال رہی ہوں آئل میں نے اس میں تین ٹیبل اسپون ڈالے ہیں اور جیسے ہلکا سا آئل گرم ہو گیا ہے میں نے جو لسن لیا تھا جس کو میں نے باری کٹ لیا ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اور ان کو میں ہلکا سا گولڈن ہونے دوں گی جیسے ہی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو میں نے دیکھیں اس کے اندر ہری میرچ اور ٹامٹر جو میں نے باری کٹ کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیے ہیں اور اس کو میں ہلکا سا فرائے کر لوں گی اور ہمارے رائس بھی اس سائیڈ میں ریڈی ہو رہے ہیں تو دیکھیں اب رائس ریڈی ہونے والے ہیں اس میں ہلکا سا پانی ہے تو ہم تھوڑی دیر اور اس کو پکنے دیں گے جب تک ہمارے رائس ریڈی ہوں گے تب تک دال بھی ریڈی ہو جائے گی تو دال کا یہ مسالہ دیکھیں اب یہ ٹامٹر ہلکے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر جو دال ہم نے دوکے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی میں ہلکا سا فرائے کر دیتی ہوں اور جیسے ہلکی سی یہ فرائے ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کر دوں گی میں اس کے اندر بہت زیادہ مسالے وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کر دی ہوں ہلکے سے مسالے تو سب سے پہلے اس پہ میں نے لال میٹس ون ٹی سپون ایڈ کی ہے ہلدی ون تھرڈ ٹی سپون ایڈ کی ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کیجئے گا اور میں اس میں بہت اور کچھ بھی مسالے ایڈ نہیں کر دی ہوں بس سمپل سے جو گھر کے مسالے ہیں وہی ایڈ کر کے بنا دی ہوں پھر بھی یہ دال بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو اب اس کو میں نے ہلکا سا فرائے کر دیا ہے دال کو اور اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں گی یہ دال بھی میں نے ون بول لی تھی تو اس کے اندر میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں پانی دیکھیں میں نے اس کے اندر دو بول جتنا پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی میں اب ڈھکن لگا کے ہلکا سا پکنے دوں گی میں اس کی فلیم میڈیم میڈیم فلیم ہی رکھی ہے میڈیم فلیم پہ ہی دال پک رہی ہے جس سے دال بھی اچھے سے پک جائے گی اس کے اندر میں نے یہ لال مرچ تھوڑی سی کٹیوی تھی وہ ڈال دیئے ایک لال مرچ تھی کٹیوی وہ ڈال دیئے اور اب اس میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور دیکھیں میں واپس اس کو ڈھکن لگا دیتی ہوں تب تک ہمارے رائس جو تھے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں رائس بالکل ریڈی ہو چکے ہیں کتنے اچھے رائس دکھ رہے ہیں اب رائس ریڈی ہو چکے ہیں اب فٹا فٹ سے دال بھی ریڈی ہو جائے گی تو اب دال واپس میں ایک بار اور دال کو چیک کر لیتی ہوں میں دونوں سائیڈ ادھر میں نے رائس ریڈی کر دیا ہے ادھر دال بھی ریڈی ہو رہی ہے تو دال دیکھیں کتنی اچھی پک چکی ہے یہ دال اور یہ بہت ہی ٹیسٹی دال بنی ہے تو یہ اب دال ریڈی ہو چکی ہے تب تک ہم ہمارے رائس بالکل کے اندر جو سٹفنگ کرنے والے ہیں وہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس کے میں تھوڑا سا پانیر لے لیا ہے ون سیمول ٹامٹر لے لیا ہے ون سیمول گرین شملا مرچ لے لیے ون سیمول ریڈ شملا مرچ لے لیے ایک سیمول آنین لے لیا ہے اور میں نے ایک چھوٹا سا ککمبر لے لیا ہے ان سب کو میں نے اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میںکاٹ لیا ہے اب میں نے اس کے اندر سالٹ کیبھی crispy ومیڈ زیادے کر دیا ہے اور میں اس میں ون تھر ٹی سپوے چاٹ مساءلہ زیادے کر رہی ہوں جو میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور میں نے اس میں دائی پڑ ہو جائی ہے ون ٹی سپن میں اس میں دائی ہیں کر رہی ہوں اب میں سب کو اچھے سے مکس کر دوں گی تھا کہ یہ سارا مسال ہے پورا اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ سٹفنگ ریڈی ہوچکی ہے اب رائس بھی تھنڈے ہو چکے ہیں تو میں رائس بال بنا لیتا ہوں اور بیچ میں میں تھوڑی سپیس کر کے میں یہ ایڈ کر دوں گی اور سٹفنگ ایڈ کر کے دیکھیں میں نے اب یہ رائس بال ریڈی کر دیا ہے اس طرح سے میں نے سارے یہ ریڈی کر دیا ہے کتنے اچھے دکھ رہے ہیں رائس بانانے میں بہت ہی ایزی ہے یہ ریسی پی ضرور ٹرائک کیجئے گا یہ اور اس کے اندر جو اسٹرپنگ ڈالیے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سب کا تو یہ سارے رائس بال ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نے جو دال ریڈی کی تھی وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے تو آئی ہوپ میری یہ ریسی پی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اور میری نیکسٹ ریسی پی کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تھینکیو سو مچ ووچنگ فور مائی ویڈیو